آج اڈاب پریمیر پرو کے جو سیریس چل رہی ہے 2023 کی اس کی کلاس نمبر سکس ہے نمبر چھے کلاس ہے اور آج ہم نے جو سیکھنا ہے ریٹ سٹریچ ٹول یہ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ والے دو ٹول سیکھے تھے ریپل ایڈٹ اور رولنگ ایڈٹ ٹول کا تو آج ہم نے جو اس کا تو تیسرا ٹول ہے اور جو کہ کافی اچھا ٹول ہے اس کے بارے میں بات کریں گا اور پھر اسی میں ریمکس ٹول ہے اور اس کے اوپر رہتے چلے بعد میں دیکھتے ہیں آج ہم ریٹ سٹریچ ٹول کے اوپر کریں گے آج یہاں پر میں نے جو ایک ویڈیو کی ہوئی ہے اس کو میں نے تھوڑا کمپریس کی ہے تاکہ زیادہ سمودھ چلے تو اس کو میں تھوڑا صاحب کو یہاں پر فل سکرین کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ جو ویڈیو ہے اب یہاں اس میں تو اوریجنل وایس ہے لیکن اس میں ہم نے بیٹس کے ساتھ کام کرنا ہے یعنی جو ساؤنڈ بیٹس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو کام کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو ادھر لے آتا ہوں یہاں پر میں آجاتا ہوں اوپر اور یہ آجاتا ہے جی ادھر اچھا یہ میں نے ایک ساؤنڈ افیکٹ چلایا ہوا ہے اور میں اپنی وایس پہلے بند کرتا ہوں پھر آپ کو تو آپ نے یہ سنیوں کی آواز جو ٹڑی کی جو ایک آئی ہے تو ہم اس کے جو ٹڑی کی جو ایک آئی ہے اسی کے ساتھ ہم اس کی سپیڈ کو نا ایڈجسٹ کر کے اس کو ساتھ بیٹس لگائیں گے تو آپ کو تھوڑی بہت آواز جو ہے آرہی اگر کے کہ میں نے ڈسٹ آک کی وایس بند کی ہوئی ہے اور یہ بیٹ ہماری شروع ہو رہی ہے یہاں سے اور یہاں تک ہے چلے یہاں تک ہے بھی تو میں اس کو سی پریس کرتا ہوں بلیٹ یہ والا بلیٹ آگیا سی ریزر ٹول اس کو میں نے کٹ کر دیا سلیکشن ٹول اور اس کو میں نے کر دیا جی ڈیلیٹ اچھا اب ہم نے اس کو یہ جو ٹڑی کی وایس ہے نا اس کو ویڈیو فوٹیج کے ساتھ اسی کو مطابق کرنا ہے یہ دیکھئے ابھی یہ راو صاحب گلائیڈر کو ترن کر رہے ہیں راو اکتر حسین صاحب میرے انٹرکٹر تو ہم اس کو اس کے مطابق کریں گے میں کوئی اور کلپ دیکھ رہا ہوں اچھا یہ گلائیڈر ہو گا جی انفلیٹ اور میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں جی یہ اٹھایا اس کو میں نے کٹ کیا اور ادھر پیسٹ کر دیا اچھا اب یہ دیکھئے اب یہ جتنی دیر میں یہ سونٹ بیٹ چلی ہے ہم نے اسی کو اس کے مطابق کرنا ہے تو میں اسی سونٹ بیٹ جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں وہاں پر ایک کٹ لگاؤں گا اور کٹ لگانے کے لئے یا تو میں کنٹرول کے یہ بھی استعمال کر سکتا ہوں نہیں تو سی یہ بھی کر سکتا ہوں کنٹرول کے یا سی جو مرضی کر لے ہاں اچھا یہاں پر کٹ ہو گیا سٹارٹک سے تو ایسے ہی آ رہے گا لیکن جہاں پر یہ سونٹ بیٹ آئے گی تو یہ جو ویڈیو کی ہماری فوٹیج ہے وہ تیز ہو جائے گی اچھا ویڈیو فوٹیج تیز کرنے کے لئے ایک تو یہ فاسٹ موشن یا سلو موشن کرنے کے لئے ہم اس کو رائٹ کلک کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے یہ آتا ہے جی سپیڈ دوریشن اس کو ہم کلک کرتے ہیں یہ کلک ہو گیا میں دوبارہ کرتا ہوں یہ ہم نے سپیڈ دوریشن اچھا ہنڈرڈ جو ہے وہ بالکل ایک نارمل سپیڈ ہوتی ہے یعنی نارمل ہنڈرڈ چال جو ہوتی ہے اگر میں اس کو فیٹی کر دوں تو یہ سلو مو ہو جائے گا یہ ہو گیا سلو موشن اب یہ دیکھئے وہ گلائیڈر آہ ستہہ ستہہ جا رہا ہے اور اس کو میں اگر فاسٹ کرنا ہے تو فاسٹ کرنے کے لئے میں دوبارہ یہیں پر آتا ہوں اور یہ غلط کر دیا اس کو میں آتا ہوں جی سپیڈ پر سپیڈ کو میں ہنڈرڈ پہ یہ نارمل تھی لیکن اگر میں اس کو ٹو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں دو سو تو یہ تیز ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ فاسٹ ہو گیا لیکن میں جو ہے اس کو میں اس کو نارمل سپیڈ میں ہی لے کر آتا ہوں سپیڈ میں آیا اور یہ ہنڈر کیا میں اس کو نارمل سپیڈ میں یہ لاتا ہوں اس کو کہتا ہوں کہ یہاں تک یہاں تک جو ہے یہ سارا کلک اس جو بیٹ ہے ہماری SOUND effect اس کے ساتھ تو جائے میں یہاں تک اس کو کنٹرول کے کرتا ہوں اور اب میں یہاں پر اگر میں اس کو دیکھو تو اس کے مطابق کرنے کے لیے مجھے اس کی سپیڈ دیکھئے میں تجربے کرتا ہوں میں اس کو کر دیتا ہوں ایک ہزار ایک ہزار کر دیا تو یہ اس کے ساتھ برابر نہیں ہوا ابھی بھی بچ گیا ہے اگر میں اس کو کر دیوں دو ہزار یہ دو ہزار کر دیا تو تب بھی اس کے مطابق نہیں ہوا اگر میں اسی کو کر دوں تین ہزار یہ تین ہزار کر دیا تو یہ دیکھئے اب جو ہے ہماری ویڈیو فوٹیج کافی تیز ہوگی ہے لیکن جو سون بیٹ ہے وہ ختم ہوگی ہے اس کا آسان سب سے حل آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ریڈ سٹریچ ٹول کی مدد سے ہم کرتے ہیں اچھا یہاں تک میں نے انڈو کرتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک جو کلپ ہے یہاں تک میں کنٹرول کی کرتا ہوں اب میں نے اس کو یہ جو درمیان والا پورشن ہم نے کٹ کیا ٹرم کیا ہے ٹرم توہر ابھی نہیں ابھی ٹائم لائنگ پر ہی موجود ہے یہ جو کٹ ہے بلکل اس کے مطابق کرنا ہے تو میں نے ریڈ سٹریچ ٹول لیا شارٹ کٹ کی اس کی آر ہے اور اس کو میں بلکل سٹارٹ میں لے آتا ہوں یہ سٹارٹ میں آگیا اور اس کو بلکل جہاں پر یہ بیٹ ہے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے اور یہ جو گیپ تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ دیکھئے اس کی سپیڈ کتنی بنی ہے میں یہاں پر اس کو چیک کر لیتا ہوں تو اس کی سپیڈ ایک ہزار چار سو ستانوی اشاریہ پتہ نہیں کیا کیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے ذرا میں بلکہ اپنی جو ہے ڈسٹ آپ آڈیو آن کرتا ہوں تو یہ دیکھا جیسے ہی گلائیڈر اوپر آیا تو یہ پوری کی پوری جو سونڈ بیٹ ہے وہ اس کے ساتھ میکس ہوگی اچھا یہ ہو گیا اب میں اس کی سپیڈ چیک کروں کہ یہاں پر اس کی سپیڈ کتنی آ رہی ہے تو رائٹ کلک کیا اور یہ دیکھا یہ 50 آ رہی ہے تو میں اس کو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اب دیکھئے ذرا یہ دیکھا وہ جتنی سونڈ تھی وہ ٹڑی ہی کی آواز اسی کے ساتھ میکس ہو گیا اب اسی ٹڑی ہی کیوں میں تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں آلٹ کا بٹن میں نے پریس کیا ہوا ہے اس سے آلٹ کا ہی کیا ہوا ہے وہ کو آلٹ کا بٹن پریس کر کے میں نے یہ بیٹ جو سونڈ ایفیکٹ ہے وہ ادھر آگ دیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بھی سپیڈ تھوڑی سی تیز ہو تو میں کنٹرول کے کیا اور اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کہاں تک آئے جہاں تھا کنٹرول کے کیا اب جتنا وہ سونڈ ایفیکٹ تھا ہمارا اس کو ساتھ اس کو میں ملا دوں گا اچھا اس کے کنٹرول کے کیا اور ریڈ سٹریچ ٹول آر پریس کیا یہ آگیا گیپ گیپ ہتم کرنے کے لئے یا تو یہاں پہ کلک کریں اور ڈیلیٹ کو بٹن دے تو برس کر دیں اب ہم دیکھتے ہیں تو اس مدد سے آپ ایسے جب کافی سارے سونڈ ایفیکٹس یا بیٹس ہی کٹھی کر کے موزیک بیٹس کٹھی کر کے اپنی ویڈیو فوٹیج کو جو آپ کی سونڈ بیٹ ہے اس کے مطابق آپ اس کی فاسٹ موشن کر سکتے ہیں سلو مو وہ بھی کریں گے ہم تو سلو مو کیا ہوتا ہے اس کے ہی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آپ کو سمجھاؤں گا لیکن وہ پھر آگے کہیں چل کر دیں گا تو یہ آج کلاس نمبر جو بھی کلاس نمبر کے مجھے یاد نہیں رہا تو اس میں ہم نے سیکھا ہے کہ ریڈ سٹریچ ٹول تو ریڈ سٹریچ ٹول کے بعد آتا ہے ریمکس ٹول تو یہ میں جب بیگراؤنڈ میوزیک جب ایڈ ہوگا تو اس کے ساتھ ہے ہوگا اور پھر باقی یہ ریزر ٹول اور باقی آگے پھر ابھی مزید کچھ آگے یہ کچھ حاج دیا والے ٹول کچھ سنے میرے کام میں تو کبھی نہیں آئے اس لیپ اور سلائی ٹول آنا چاہیے لیکن آگے مجھے فیلال کبھی ضرورت نہیں پڑے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی